بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں گے صحافی کا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے سوال بھولے ارادے پختہ ہوں تو سب ممکن ہے مزید کہا حکومت کا کام پولیسی برانا ہے ادارے چلانا نہیں سب سے پہلے پی آئی اے کے نشکاری کی جائے گی اداروں کو چلانے کے لیے نیچی شعبے کو آگے آنا ہوگا وزیر خزانہ نے سینٹر الیکشن کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کراتی ہے ایک جماعت ایم ایف سے پاکستان کو قرض نہ دینے کے لیے کہہ رہی ہے وزیرہ لسین مرادل شاہ کی پی ٹی آئی پر تنقید کہا یہ جماعت ایم ایف سے کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو ڈھوٹ جانے دیں این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ بڑھتا ہو سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا ہمیشہ وفاق سے کہا این ایف سی ایوارڈ اٹھارویں ترمیل سے پہلے منصور ہوا اب صوبوں کی ذمہ داریاں بہت بڑھ چکیں اس کا دوبارہ جائزہ لینا چاہیے پی ایس ایل نائن کا فائنل اسلامباد یونائٹیڈ اور ملتان سلطانس کے درمیان کل ہوگا دوسرے الیمینیٹر میں اسلامباد نے پشاورت ظلمی کو پانچ پکٹ سے شکست دے دی ایک سوچاسی رنز کا عدف انیس اوورس میں حاصل کر لیا ایدر علی باور رنز کے ساتھ ناقابل شکست پلئر آف دا میچ عماد وسیم کے انسٹھ رنز دونوں نے چھٹی وکر کی شراکت میں اٹھانمے رنز بنائے نسیم شاہ نے تین وکریں حاصل کی پشاورت ظلمی کی جانب سے سائم ایوب تیہتر رنز بنا کر نمائے رہے ملیقہ بخاری کو بیمار بہن سے ملنے کے لیے آسٹریلیا جانے کی اجازت مل گئی سوچل میڈیا پر پیغام میں ملیقہ نے لکھا کہ ہمشیرہ وینٹی لیٹر بہن نام نو فلائل لسٹ سے نکال دیا گیا وزیر علیہ پنجاب کا شکریہ بھی ادا کیا مریم نواز نے ٹوئیٹ کیا کہ اللہ آپ کی بہن کو صحت کاملہ ادا فرمائے سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل اسلام آباد سے ٹیکنو گیٹ کی سیٹ پر اسحاردار کے کاغذات جمع وزیر داخلہ محسن نکوی پنجاب کی جنرل نشست پر آزاد حیثیت سے سینٹ الیکشن میں حصہ لیں گے فیصل واؤڈا بھی آزاد میدوار کے طور پر میدان میں کراچی میں امکیم پاکستان کی آمد چشتی ابو بکر، نجیب حارون اور روح صدیقی کے کاغذات نامزدگی جمع سابق نگرام سیریازم، انوار الحقاکر کے کاغذات بھی جمع سینٹ کے 48 سیٹوں پر الیکشن دو اپریل کو ہوں گے پنجاب اور سندھ کی بارہ بارہ بلوچستان اور خیبر پفتونخواہ کی گیارہ گیارہ اسلام آباد کی دو سیٹیں شامل تاریک انصاف کی سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کی فیرست میں تبدیلی سندھ جاوید کو خواتین کی مخصوص نشست پر الیکشن لڑانے کا فیصلہ میاں اسلام اقبال کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد ٹیکنو کریٹ نشست پر امیدوار ہوں گی جنرل نشستوں پر حامد خان اور زلفی بخاری الیکشن لڑیں گے مراد سعید اور فیصل جاوید کے کاغذات بھی جمع سیاسی جماعتوں کا سینٹ الیکشن کے لیے جوٹ دوڑ اسلام آباد سے جنرل سیٹ پر نون لی کا پیپلز پارٹی سے سیٹ ایجسمنٹ کا فیصلہ سندھ میں امکم پاکستان اور پی پی کی مذاکرات متحدہ نے ایک جنرل سیٹ پر حمایت مانگ لی بدلے میں چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے لیے حمایت کرنے کی پیشکش ڈیل فائنل ہونے کی صورت میں سندھ سے تمام سینٹرز بلا مقابلہ کامیاب ہونے کا امکان ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیج کی ریالہ جیل میں سماعت استخاصہ کے ایک اور گواہ کا بیان کلم بند مانی پی ٹی آئی کے وکالہ نے دوسرے گواہ القادر ٹرس یونیورسٹی کے چیف فائننشل آفیسرز زاہدہ نیف پر اپنی جرحہ مکمل کر لی مزید سماعت بیس مارچ تک ملتوے سابق چیف جسٹس افتخاض چودری کا بانی پی ٹی آئی پر بیس ارب روپے ہر چارے کا دعوی خارج اسرامباد کی مقامی دالت نے دس سال بعد حد تک عزت کیس کا فیصلہ سنا دیا افتخاض چودری نے دو ہزار تیرہ کے انتقابات میں دھاندی کے انتقابات پر دو ہزار پندرہ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف دعویٰ دائر کیا وزیریالہ خیبر پستنخہ علیمین گنڈرپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اڈیالہ جیل کی کانفرنس روم میں آدھا گھنٹہ باتچیت جاری رہے ذرائع کے مطابق موجودہ سیاسی صورتحال اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا حالات خراب ہیں اگر ملک کو چلنا ہے تو حکومت پانچ سال چلے گی دو سال میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ملک اور حکومت دونوں کے لیے نقصان دے ہوگا پانچ سال تو کیا حکومت مئی تک بھی نہیں چل سکتی فواد چودری کا دعویہ حکومت ہٹانے کے لیے خیبر پختونخواہ کا کردار اہم کرا دے دیا جنہ میں ترقیادی منصوبوں میں پیشی کے موقع پر کہا مورانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا تو پورا خیبر پختونخواہ حکومت کے خلاف ہو جائے گا موجودہ حکومت کو موضوعی سرکار اور ایان علی کے سوا کوئی نہیں مانتا قومی اور چاروں صوبائی اسیمبلیوں کے خالی سیٹوں پر زمنی الیکشن 21 سپریل گھو گا قومی اسیمبلی کی چھے پنجاب اسیمبلی کی بارہ خیبر پختونخواہ اسیمبلی کی دو لوچستان اسیمبلی کی دو اور سندھ اسیمبلی کی ایک سید شامل امیدوار کاغذات نامزد کی اٹھارہ مارچ تک جمع کرا سکتے ہیں آزیفہ بھٹو این اے دو سو ساتھ نوافشاہ سے زمنی الیکشن میں حصہ لیں گی کاغذات نامزد کی جمع کرا دیا گیا این اے دو سو ساتھ نوافشاہ ون کی سیٹ پر زمنی الیکشن 21 سپریل گھو گا زلفکار علی بھٹو کی پوتی اور میر مرتضی بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو کے ہاں بیٹے کی پیدائش فاطمہ نے سوشل میڈیا پر بیٹے کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ بیٹے کے نام والد کے نام سے منصوب کرتے ہوئے میر مرتضی بھیرا رکھا گیا موزور مہنگائی کے آگے عوام بے بس حکومتی دعوے بے اثر پیاز کیفی کلو سرکاری قیمت دو سو بازار میں دھائی سو روپے میں فروک چون روپے والا آلو اسی روپے پر جا پہنچا لیسن کی سرکاری قیمت پائنسو پچانمی روپے مارکیٹ میں سات سو اسی روپے کی وصولی ساڑھے تین سو روپے کیلو والی ہری میں چار سو بیس روپے میں فروک کریلے کی کڑواہٹ کو مہنگائی نے اور بھی کڑوا کر دیا سرکاری نشخ دو سو ساٹھ روپے مارکیٹ میں چار سو پچاس روپے میں فروک جاری وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر رمضان ریلیف پیکج کی ڈیجیٹل مارکننگ شروع اٹھائیس لاکھ بتیس ہزار گھروں کو اشاہ کی ترسیر مکمل مریم نواز کی مہنگائی کے خلاف مہم پیز کرنے کی ہدایت کہا رمضان ریلیف پیکج میں شفافیت کو ہر صورت یقینی بنا جاتا رمضان مبارک ہو اور کراچی میں نائٹ کرکٹ نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا مختلف سڑکوں گلی محلوں اور میدانوں میں سہری سے پہلے کرکٹ کا میلہ لگ جاتا ہے کرکٹ دیوانی کہتے ہیں دن بھر کی مصروفیت کے بعد رات گئی کرکٹ کھیلنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے موسیقی